بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے اس ویڈیو کے اندر بجائے میں اس کے پانچ حصے کرتا ایک ہی حصے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نولیج جو ہے وہ کم وقت میں زیادہ مل جائے بارال ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا پروینشل نومنی پروگرام ویڈاوٹ جوب آفر 2024 کی یعنی کہ دوزار چوبیس کے اندر وہ صوبے کون کون سے ہیں جو آپ کو آسانی کے ساتھ پی آر میں پی این پی میں یا کینیڈا جانے میں ہیلپ کر رہے ہیں ویڈ فیملی ہے کیا ہے یہ تمام چیزیں جب اب بات دوں گا یہ ویڈیو میں کمپلیٹ معلومات ہیں ہر قسم کے معلومات ہیں آپ کو دوں گا سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کون سے پروگرامز ہیں وہ کتنے صوبے ہیں جو یہ سپورٹ کرتے ہیں تو دماغ میں رکھ لیجئے گا ڈال لیجئے گا یا نوٹ کر لیجئے گا کہ سب سے نمبر ون پروگرام ہے اس کے حوالے سے جو آپ کو پروینس کے لیے پی این پی پروگرام میں آپ کو جوب آفر کی ریکوائرمنٹ نہیں کرتا سب سے میں نے کیوں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ it takes time تو اگر time لیتا ہے جوب آفر تو جوب آفر چھوڑ دیجئے اب آ جاتے ہی چیز آپ کے اوپر یعنی کہ آپ اپنی چیزیں پوری کر لیجئے اگر آپ جوب آفر کی طرف نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ کو اپنی پروفائل دینی پڑی گی اب وہ پروفائل جو ہے وہ کتنے پروگرامز کے اندر ہے اور آپ کو کس طریقے سے کام کرنا ہے اور یاد رکھیے گا کہ ہر صوبے کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے اس لیے ہمیں الگ الگ اس کو چک کرنا ہوگا ہر انسان ہر صوبے کے لیے نہیں ہے ہر انسان ہر پروگرام کے لیے نہیں ہے تو اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے وہ step by step پلیز دیکھتے رہیے گا سب سے پہلے Saskatchewan Immigration Nominee Program جس کو آپ S.I.N.P کہتے ہیں اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ S.I.N.P کو دیکھ چکے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں ہمارے چانل پر اویلیبل ہیں تقریبا پانچ سو ویڈیو اویلیبل ہیں اس کے اندر Saskatchewan کا پروگرام P.N.P بھی اویلیبل ہے اس کے علاوہ کیو بیک سکلڈ ورکر پروگرام Q.S.W.P اس پر میں نے ویڈیو نہیں بنائی ویڈیو بناؤں ہوں میں اس کے پر لیکن آپ کی علم میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کیو بیک سکلڈ ورکر پروگرام لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو جاو وفر کی ریکوائر نہیں ہے اور سب سے ہلکا پھلکا سا یہ آپ سے آئیلز کی بات بھی کرتے ہیں انتہائی کم چار بینڈ نیچے آ رہا ہوں بتا رہا ہوں پر نوو سکوشیا نومنی پروگرام NSNP اسے میں بات کر چکا ہوں یہ تیسرا پروگرام ہے اس کو آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ Alberta P.N.P through Express Entry اس پر میری کافی پرانی ویڈیو اویلیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں Alberta P.N.P through Express Entry اس کے علاوہ Prince Edward Island P.N.P through Express Entry اس پر ویڈیو بن چکی ہے اگر ان پر کچھ ضرورت ہو دوبارہ سے ریکال کرنے کی تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ Ontario Immigration Nominee Program O.I.N.P تو یہ تقریبا تقریبا ایک دو تین چار پانچ چھ سوبے ہیں اور یہ پہلے چھ سوبے نہیں ہوا کرتے تھے پہلے یہ کم ہوتے تھے لیکن اب جو ہے انہوں نے مہروانی کی ہے کہ دو کو چھے کر دیا ہے اور دو ہزار چوبیس کے اندر ایسا کیوں ہو گیا ہے کہ پہلے دو سوبے جو کام کرتے تھے اب وہ چھے سوبے کام کر رہے ہیں اٹریک کرنے کے لیے کیونکہ جہاں پر بھی آپ کو ایزی ایکسس ملے گا آپ اس طرف برخ کر جاؤ گے تو باقی سوبے جو ہے وہ مو دیکھتے رہ جاتے ہیں لہٰذا انہوں نے جو ہے یہ پروگرام چھے پروگرام کو پر بتا دیئے اور جب یہ آپ کو یہ اب فائدہ کیا ہوا ہے فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ جو ہم چاہتے تھے اور جو ہم آپ سے کہتے تھے کہ آپ ایک ٹارگٹ مت کرو دو ٹارگٹ مت کرو تو اب کم از کم ہمارے رہ پاس چھے ٹارگٹ تو ہو گئے اور چھے ٹارگٹ کے اندر جو eligibility ہوگی وہاں پر ہم apply کریں گے اس کے علاوہ یہ چیز جو ہے یہ جو nomination ہوتی ہے یہ آپ کو دلواتی ہے چھے سو پوائنٹس اور جو وہ حجل چھوڑ دیں لیکن چھے سو پوائنٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے express entry بن جاتی ہے and you can travel with this اب Saskatchewan کے اندر بھی دو سب categories ہیں ٹھیک ہے ایک category کو کم کہتے ہیں occupation in demand مطلب فرض انپر آپ کو باہت job offer نہیں ہے لیکن جو آپ کام کرتے ہیں وہ occupation in demand ہے یعنی کہ Saskatchewan نے ایک occupation in demand list دیوئی ہے اب یہ کمنٹ نہیں کر دے نا کہ میں فلاں کام کرتا ہوں تو میں ہوں کہ نہیں یہ آپ کو خود جانا ہے اسی کو assessment کہتے ہیں یا تو اب ہمارے office سے کرواتے ہیں وہ کمل assessment اپنی person to person یا پھر آپ جاتے ہیں Saskatchewan کی ویب سائٹ کے اوپر اور وہاں دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پلمبر ہیں کارپینٹر ہیں فارمر ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پینٹر ہیں تو آپ کی وہاں پر جگہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے according to your age your qualification your occupation your everything تو بنتی کی نہیں بنتی اور دوسری ہے express entry اگر آپ اس کو deserve کرتے ہیں اب اس کے علاوہ جو تمام صوبہ آپ سے مانگی جائے گی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں identity proof یعنی کی legal documents validating resident status تو وہ آپ نے پورا proof کرنا ہوتا ہے تمام صوبہ آپ سے عائل ساتھ اغازہ کرتے ہیں لیکن Saskatchewan جو ہے وہ five band مانگتا ہے ٹھیک ہے جس طرح کیو بیک four band مانگتا ہے اس طرح یہ five band مانگتا ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی details ہیں میں کوشش کروں گے میں آپ سے شیئر کرلوں لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ یہاں پر جو آپ کو score کرنا ہے سو میں سے وہ ساٹھ نمبر کرنے ہیں اور اگر آپ کی چیزیں پوری ہوں ترتیب پوری ہو تو میں نہیں مانتا کہ کوئی آدمی جس کی age جو ہے وہ انیس سال سے لے کر 55 سال ہے وہ deserve نہیں کرتا تھا وہ جیت نہیں سکتا اس میں جیت اس کی confirm ہے اب آگے آجائیے Nova Scotia Nominee Program NSNP یہاں پر آپ کو جو ہے آپ کی عمر جو ہے انہوں نے رکھی ہے 18 سے 49 اب میں نے پہلے انیس سے پچپن کہا تو میں نے کسی اور سوئے کہا اب جب آپ Nova Scotia کی بات کریں گے جو Nova Scotia کو دیکھ رہے ہیں وہ 18 years سے 49 years تک اس کو آپ دیکھیں گے اور یہاں پر آپ کو جو ہے کہتے ہیں کہ minimum score آئیلڈز آپ کو کرنا ہے آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ بڑا score کرو آپ کو جو بھی score آ جائے انہیں قبول ہوگا آئیلڈز کو صرف کرنا ہے اس کے علاوہ آپ آجائیے اب کیو بیک سکلڈ ورکر پروگرام کیو ایس ڈیو پی یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی چار بینڈ کا آپ کو ان کو آئیلڈز چاہیے minimum four بینڈ اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو ساٹھ ساٹھ پوائنٹ لینے ہیں سو میں سے کنڈیشنز ہوئی ہیں لیکن اٹ لیسٹ one year experience چاہیے ان کو کس میں occupation جو ہے وہ knock code zero میں آتا ہو a میں آتا ہو اور b میں آتا ہو ان لوگوں کے لیے کیو بیک کراستہ کھلاوا ہے تو وہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ لوگ جو ہے اپنے knock code کو ڈھونڈیے knock code لسٹ میں کہ آپ لوگ کہاں فال کرتے ہیں پلمبرز کا کارپینٹرز کا پینٹرز کا ڈاکٹر کا انجینئر کا سب کو اپنا knock code مجھلیں گے اس کے بعد آپ آجائیے البرٹا پین پی تھو ایکسپس انڈری has mentioned eligibility criteria تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی منمم آپ کو 5 بینٹ چاہیے بلکہ تمام چیزیں ٹھیک ہیں candidate having CRS score بہت ہی کم رکھا ہے 300 ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں bright chances to get selected اگر 300 پوائنٹ اور میں نے ایک ہی مانی ہے جب میرے بس assessment آتی ہم لوگ assessment کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر بیٹھ کر بھی الحمدللہ آپ لوگوں کی قابلیت ہے آپ لوگوں کی محنت ہے آپ لوگوں نے اپنے اوپر محنت کی بھی ہے زیادہ در لوگوں نے محنت کی بھی ہے ایک تو وہ کٹیگری ہے جو شکایت کرتی رہتی ہے ان کے بعد نہیں کر رہا ہوں اکثریت جو serious people ہیں جو واقعی مکینہ جانا جانا چاہتے ہیں انہوں نے محنت کی بھی ہے تو ان کا یہ سکور آجاتا ہے 300 اور وہ کہتے ہیں bright chances سن رہے ہو bright chances مطلب Alberta اچھا ہے اس حوالے سے اگر آپ کا سکور کم ہے تو you can get لیکن انہوں نے کہا ہے کہ 67 پوائنٹ لینے ہیں اچھی جگہ ہے Alberta 67 پوائنٹ لینے ہیں جب جگہ اچھی ہوگی تو سکور اچھا اچھا آگے چلتے ہیں جی 5 بینڈ لینے 5 پرنس ایڈورڈ آئیلینڈ 5 بینڈ لینے ہیں اور اس کے اندر جو یہ بات کر رہے ہیں سکور کے لیے کہتے ہیں کہ جی بلکل 300 پوائنٹ ہوگا تو چلے گا بلکل اسی کی طرح یہ ہے اور 67 پوائنٹ لینے آپ نے آؤٹ آف 100 یہ پروگرام بھی بہت اچھا ہے اس کے علاوہ ہم بات کر لیتے ہیں انٹیریو امیگریشن نومنی پروگرام اور اس کے اندر بھی وہ زیادہ سختی نہیں کر رہے کہتے ہیں ہائی ایڈوکیشن ای سی کروانا ہے آپ نے ٹھیک ہے ای سی کروائیں گے اور اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی جو ٹیسٹ ہے اس کے اندر یہ آپ کو بلکل ایکسپریس انٹری کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جی انٹاریو میں اگر آپ کو آنا ہے تو آپ کو ٹھیک ٹاک وہ کرنا ہے آئیلز چھے ایچ لینا ہے چھے ایچ لیں گے تو سیون بینڈ آئے گا تو سیون بینڈ لینا ہے اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کا انفارم کر دوں جو آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں وٹ اس پروونشنل نومنی پروگرام تو پروونشنل نومنی پروگرام جو ہے وہ پاتھوے ہے ٹو پی آر ٹھیک ہو گیا پھر آپ کو پوچھتے ہیں کہ ہاں دو آئی پی این پی بداؤ جو باوفر ایدنٹیفائی پروونشنل نومنی پروونشنل نومنی پروگرام آپ نے سکلڈ اور کالیفکیشن آپ نے وہ اسیسمنٹ کے ذریعے آپ نے وہ سوبہ ڈھونڈنا ہے جو آپ کے لیے بنا ہے یا آپ کے لیے سوٹ کرتا ہے اور آپ نے جو ہے اس ریسرچ کے بعد جو ہے اپلائی دو دیئر پی این پی سٹریم دیٹ کانڈیڈیٹ وداوٹ جو باوفر تو پھر آپ کو وہ جو ہے وہاں وہ جو باوفر بن جائے گی کہتا ہے ہر سوبے کی اپنی اپنی جو ہے وہ ریکوارمنٹ ہے جرنلی یو بل نیڈ تو ڈومنسٹریٹ یور ایلیجیبولیڈی تھرو فیکٹرز کہتے ہیں کہ جرنلی آپ لوگوں نے اپنے فیکٹرز کے ذریعے دیکھنا ہے کہ آپ اس کے لیے ایلیجیبول ہے کہ نہیں ہے اس میں کیا کیا آتا ہے ایڈوکیشن ورک ایکسپیرینس لینگویج پروفینسی اور اس کے اندر جو ہے آپ کی جو لینگویج کی جو وہ ہے قابلیت فور بینڈ ہے فائی بینڈ ہے سکس بینڈ ہے سمن بینڈ ہے تو آپ کو میں نے فور سے لے کر سیون تک بتا دیا ہے انڈ اڈاپٹیبیلیٹی سم پروینس می آلسو ہف سپسیفک ریٹیریہ رسرچ ضروری ہے وہ کہتا ہے رسرچ کے بغیر نہیں ہوگا آپ کو اسسسمنٹ کرانی پڑتی can I apply for permanent residency through PNP جس کا جواب ہے yes how long does the PNP application process take without job offer تو کہتے ہیں کہ اگر ہم بغیر job offer کی PNP ڈال دیتے ہیں کچھ free ہیں کچھ cost لگتی ہے it's depend وہ آپ جب جائیں گے one by one میں آپ کو میں اچھے نام بتائیں تو you will get کہ کس کی کیا fees ہے normally دو تین چار تو free ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی process time جو ہے وہ vary کرتا ہے based on suba and stream you apply through can I include my family member in my PNP application اگر میں job offer کی بغیر application لگاؤں گا تو کیا میں اپنی family کو بھی اس میں include کر سکتا ہوں تو system کہہ رہا ہے سب suba کے لیے کہ yes many PNP streams allow you to include your spouse or common law partners and independent children in your application they can also be nominated for permanent residency if your application is successful ھیک ہو گیا اگر آپ جب جمع کروا گے پی 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 کے اندر family کو ڈال دو بیوی کو ڈال دو بچوں کو ڈال دو باقی جیزوں کو پچھانتے نہیں ہو ان میں common law partner بھی ہوتے ہیں وہ چھوڑ دیں دفع کریں ان کی اپنی کہانی ہے تو یہاں پر ہمارے جو ہوتا نا وہ legal نکائی ہوتا اور اس میں بیوی بچے ہی ہوتے تو وہ آپ ڈال سکتے سب سے پہلے یہ جنوری یہ جنوری زبردست مہینہ ہے ہم بڑی زبردست ٹائم پر بات کر رہے ہیں جنوری کے مہینے میں سکون سے بیٹھ جائیں پہلے اس کے بعد اپنی ایک بھرپور اسسمنٹ کریں چھے سوبوں میں گزار رہے ہیں اپنے آپ کو ون بائی ون سب کی ویسرڈ اویلیبل ہے اور گزارنے کے بعد اپنے آپ کو ڈھونڈ لیں گے کہ میں کہاں کے لئے بناوا ہوں میری شخصیت کہاں فٹ کر رہی ہے کہیں پر فارمنگ ہے کہیں پر آئی ٹی ہے کہیں پر یہ کہیں پر کنسرکشن ہے کمی کچھ اپنے آپ کو ڈھونڈ لو اس کے بعد اپنا نوک کوٹ چیک کر لو اپنے آپ کو چیک کر لو اپنا صوبہ دیکھ لو کہ میں اس کے صوبے کے لئے ہوں اس کے بعد اپنی چیزیں پوری کر لیجئے جس کو چیک لسٹ کہتے ہیں چیک لسٹ پوری کر لیجئے اس کے بعد اپلائے کر لیجئے یقین جانئے کہ تمام چیزیں کرنے میں چیزیں پوری کرنے میں آپ کو ہو جائے گا مارچ مارچ میں آپ ٹارگٹ کر لیں کہ مارچ سے اپریل کے بیچ میں میں نے کہیں کہیں میں نے پی این پر ڈال لی ڈال دی بھئی ڈالو گے تو ڈروز میں نام آئے گا ڈالو گے تو ڈروز کے اندر نام آئے گا چھوڑ دیجئے کہ یہ جاب آفر نہیں مل رہی مل رہی ہے بتا رہا ہوں مسئلہ کچھ نہیں ہے تو لہٰذا یہ اسسمنٹ اگر آپ خود بیٹے کرتے ہیں اچھی بات ہے زور لگاؤ محنت لگاؤ دس دن لگ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں دو ہفتے لگ جائیں گے اسسمنٹ آگی ہو جائے گی ہمارے آفیس سے کروانا ہے تو ہم دو دن میں کر دیں گے ہمارا مسئلہ نہیں ہے ہمارا کوئی سسٹم سوفٹوئر ہے تو ہمارا سوفٹوئر گھوئے گا تو بتا دے گا لہٰذا آپ لوگ مینویل کرو گے تو دو فتہ لگ جائیں گے لیکن آپ لوگ کرو گے تو فری ہے دیکھو جو کام آنسان خود کرتا ہے وہ فری ہوتا ہے یہاں پر جو آپ نے اب یہ آپ نے بات سمجھ لی اب اس کے علاوہ آپ نے بات سمجھ لی ہے وہ یہ سمجھ لی ہے کہ جب تک آپ سننے کے بعد عمل نہیں کرو گے ریزلٹ نہیں آئے گا کیونکہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے کہ میں نے آپ کی پانچ سو وڈیو دیکھ لی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا یقین جانے یہ فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ صرف سن رہے ہیں صرف سن رہے ہیں عمل نہیں کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بولیے میں نے آپ کی ایک وڈیو سنی اور میں نے عمل کیا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا تو پھر وہ میں پھر اس کو دیکھوں گا فائدہ کیوں نہیں ہوا پھر اس کو ہم اس کو ڈھونڈیں گے نا کیونکہ فائدہ ہونے کا شرط یہ نہیں ہے کہ میں نے وڈیو دیکھی میں نے عمل کیا اور دو دن کے بعد جواب نہیں آیا یہ غلط یہ غلطی ہے دوسری بات یہاں پر بہت بڑی تعداد میں ایمیل کے ذریعے فون کے ذریعے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہیر اندیر اپلائی کیا اور وہ لوگ ہمیں فون کر کے بول رہے ہیں کہ فلاں ایجند نے مجھ سے یہ کمیٹمنٹ کیا صچ بول رہا ہے وہ فلاں ایجند نے مجھ سے یہ کمیٹمنٹ کیا کیا وہ صچ بول رہا ہے ٹ Bad nie تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا اور آپ نے آپ نے ان سے کیا بات کیوئی تو ہمیں دو پارٹیوں کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا اس لئیے ہم کسی پارٹی کا کوئی گواہ نہیں بن سکتے ہمیں کیا پتہ وہ ایجند اچھا ہے برا ہے ہمیں کیا پاتا ٹھیک ہے نا شیطان ابلیس جو ہے پیدایشی شیطان تھوڑی تھا ابلیس تو بعد میں شیطان منا ہے سیمپل سی بات ہے تو ابلیس کے بارے میں اگر آپ اسے گارنٹی لیتے جب وہ پیدا ہوا تھا جب اس کو وجود ملا تھا ابلیس کو کہ یہ زندگی پر فرشتہ ہی رہے گا یا اچھا ہی رہے گا کسی کو کیا پاتا تھا بعد میں وہ ابلیس بن جائے گا تو لہٰذا ہم سے مت پوچھو بھائی ابلیس کوئی کبھی بھی بن سکتا ہے لہٰذا ہمارے لیے آپ ماف کیجئے اور جہاں تک بات لہور ٹور کی میری ہے تو میں جو آفر دینے جا رہا ہوں لہور کے اندر جو جو کانسلنگ کے اندر ہیں میرے پاس نہ یہ آفر میں نے کبھی دیئے اور نہ ہی یہ آفر میں کبھی دوں گا اور کیونکہ یہ آفر بڑی ہے بہت بڑی آفر ہے اس لیے یہ آفر میں اوپن لی نہیں دوں گا اور جن لوگوں میں آفر دوں گا جتنے لوگ بھی اس کنسٹنسی میں ہیں جو لوگوں میں مجھے لہور ملیں گے ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو میں آپ کو دے دوں اس کو آگے پرچار مت کیجئے گا آگے مت بڑھائیں گے بکوز میں دے نہیں پاؤں گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرے جو باقی لوگیں ناراض ہوں تو لہٰذا ایک بہت بڑی چیز لے کر کے میں لہور آ رہا ہوں بہت بڑی چیز میں لہور لے کر آ رہا ہوں اور وہ میں دیکھے جاؤں گا کیونکہ میں اگر زیادی طور پر آ رہا ہوں تو کوئی مسئلہ ہے کوئی بات ہے کوئی اس میں کام ہے ادھروائیز میری جو کانسلنگ ہے آپ کو پتا ہے وہ ٹیلی فون کے پر اویلیبل ہیں زوم کے اوپر اویلیبل ہیں ویڈیو کال کے اوپر اوپر اویلیبل ہیں ویڈیو پر اویلیبل ہیں تو میں تو کر سکتا ہوں لیکن لہور آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب میں آؤں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آپ لوگ محسوس کریں کہ یار واقعی میں بس اتنا کہہ دیجئے جب آپ کو وہ آفر مل جائے کمنٹ کر دیجئے گا کوئی کمنٹ کر دیجئے کمنٹ آپ کا جائے گا اور کہاں آپ کرو گے کہ واقعی میں آفر اچھی لگی کی نہیں لگی بس آپ نے خالی یہ بتانا ہے اور اگر اچھی لگے تو لکھنا یہ مطلب ہے نا کہ آفر کی ہے بس اچھی لگے تو تعریف کر دینا باقی کچھ نہیں کرنا اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ حافظ